بہت سمیں پہلے کی بات ہے کہ ہریپور گاؤں کے لوگ بہت زیادہ خوشحال اور ہسی خوشی رہتے تھے لیکن پھر اچانک اس گاؤں میں ایک چڑیل آ جاتی ہے جو بہت زیادہ خوفناک اور ڈرابنی ہوتی ہے وہ چڑیل آتے ہی گاؤں والوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے وہ ان میں سے ایک گاؤں والے کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اے کوئی بچاؤ مجھے چڑیل کو اپنا شکار لے جاتے ایک گاؤں والا دیکھ لیتا ہے جس کا نام شامو ہوتا ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کی پتنی آ جاتی ہے آپ نے باہر ایسا کیا دیکھ لیا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بھوت دیکھ لیا ہو ارے تم بھوت ہی سمجھ لو ہمارے گاؤں میں ایک چڑیل آ گئی ہے میں نے ابھی ابھی دیکھا کہ وہ چڑیل اپنے ساتھ ایک گاؤں والے کو اٹھا کر لے جا رہی تھی اجی یہ آپ کیا بول رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کو آرام کرنا چاہیے ارے بھگوان میں سچ کہہ رہا ہوں میری بات پر یقین کرو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ارے لیکن ہمارے گاؤں میں چڑیل کہاں سے آ گئی ہے اچھا ہو سکتا ہے آپ نے کسی چڑیل کو ہی دیکھا ہو آدھی رات تو ہو گئی ہے چلیں سونے کے لیے چلتے ہیں ٹھیک ہے پر تم رات ہونے پر گھر سے باہر نہ نکلنا اور پھر صبح ہونے پر رامو گھر سے باہر جاتا ہے اور سارے گاؤں والوں کو ایک جگہ ہی کھٹا کر کے ان سے کہتا ہے ارے بھائیوں رات کو گھر سے نکلنا بند کر دو ہمارے گاؤں میں ایک چڑیل آ گئی ہے میں نے کل رات کو دیکھا کہ وہ ایک گاؤں والے کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جا رہی تھی شامو کی بات سن کر سارے گاؤں والے زور زور سے ہسنے لگتے ہیں شامو کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے ارے کیا شامو بھائی جو رات کو سپنے میں دیکھتے ہو وہ آ کر ہمیں بتا دیتے ہو کون سی صدی میں پھر رہے ہو اس صدی میں بھی کیا کوئی چڑیل وڑیل ہوتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی تبدیل ٹھیک نہیں ہے جا کے آرام کرو تو ٹھیک ہے پھر جو مرجی کرو جب چڑیل تم میں سے کسی کو اٹھا کر لے جائے تو پھر تمہاری اکل ٹھیک آنے پر آئے گی مجھے اس سے کیا میرا تو دماغ خراب تھا میں تمہاری پاس آ گیا تم صحیح کہہ رہے ہو تمہارا دماغ خراب تھا جہاں تم ہمارے پاس آ گئے چلو دیکھ لیتے ہیں چڑیل ہم میں سے کس کو اٹھا کر لے کے جاتی ہے اتنا کہنے کے بعد وہ سب گاؤں والے ہستے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں پر اس کا دوست راجو ادھر ہی کھڑا رہتا ہے اور وہ اس کے پاس آتا ہے ارے کیا یار راجو تجھے بھی میری بات کا یقین نہیں ہے پھر بھی جوڑ جوڑ سے ہنس رہا تھا مجھے تو لگا تو میری بات کا یقین کرے گا یار میرا تو دماغ نہیں خراب ہے جو میں تم سب کو جمع کر ایسی بات کر رہا ہوں میں نے سچ میں چوریل کو دیکھا تھا ارے اچھا یار تو گصہ نہ کر تھوڑا تھنڈا ہو مجھے ایک بات تو بتا یہ ہمارے گاؤں میں اچانک چوریل کہا سے آ گئی مجھے بھی اس بات کا نہیں پتا پر میں نے خود دیکھا تھا کہ وہ چوریل ایک گاہ والے کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جا رہی تھی چل ہم ایسا کرتے ہیں کہ رات کو دروازے کے سامنے مشال لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ اگر وہ چوریل ہم پر حملہ کرے تو ہم جلدی سے گھر کے اندر چلے جائے اور مشال ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو چوریل جلدی سے ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی اور پھر رات ہونے پر راجو شامو کے گھر آ جاتا ہے مشال لے کر اور وہ دونوں دروازے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں راجو اپنے آسپاس دیکھتے رہنا چوریل کا کچھ پتا نہیں وہ کب سامنے آ جائے اور ہم پر حملہ کر دے ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو میں بھی اپنے آسپاس دیکھ رہا ہوں اور مجھے ایک بات تو بتاؤ کیا واقعی تم نے چوریل کو دیکھا تھا کہیں تمہارا وہیہم نہ ہو ہم ادھر ہی کھڑے رہیں ہیں وہ چوریل آئی ہی نہ ارے یار تم پھر سے شروع ہو گئے میں نے تمہیں کہا بھی ہے کہ میں نے چوریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور دیکھنا وہ آج بھی ضرور آئے گی سنو بھاگوان میں شام لال سے پیسے لینے جا رہا ہوں پچھلے ایک ہفتے سے انہوں نے مجھے پیسے نہیں دیے انہوں نے کہا تھا کہ رات کو آ جانا پھر سکون سے بیٹھ کے حساب کر لیں گے میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے مجھے تھوڑی دیر ہو جائے اجی سنو آپ پیسے لینے صبح چلے جانا کیونکہ شاموں کی پتنی بتا رہی تھی کہ ہمارے گاو میں ایک چوریل آ گئی ہے اور وہ چوریل انسانوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے تو آپ صبح چلے جائیں گے کہیں چوریل آپ کو ہی نہ لے جائے ہرے شاموں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے ہم اتنے سالوں سے گاؤں میں رہنے ہیں کبھی تم نے کوئی چوریل دیکھی ہے اور ویسے بھی اگر میں آج رات کو نہیں گیا تو کیا پتا کل شاملہ دوسرے گاؤں چلے جائیں پھر پتا نہیں کب آئیں گے اور تمہیں پتا ہے کہ گھر کے خرچے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اتنا کہنے کے بعد سونو وہاں سے چلا جاتا ہے وہ گھر سے نکل کر تھوڑی دور ہی چلتا ہے کہ اتنے میں وہاں پر چوریل آ جاتی ہے اور چوریل سونو کو دیکھ کر کہتی ہے ارے واہ اس گاؤں میں تو مزے ہی مزے ہیں روزانہ مجھے پیٹ بھر کھانا مل جاتا ہے آج بھی مجھے شکار مل گیا ہے اور جیسے ہی چوریل سونو کے قریب آتی ہے شامو چوریل کو دیکھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے ارے سنو اپنے پیچھے دیکھو چوریل آ گئی ہے اور جیسے ہی سونو اپنے پیچھے دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے واقعی ایک چوریل ہوتی ہے وہ سونو کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتی ہے ارے مر گیا ارے کوئی بچاؤ مجھے ارے راجو میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ میں نے ایک چوریل کو دیکھا تھا پر تم اور گاہ والے میری بات کا یقین نہیں کر رہے تھے اب وہ سونو کو اٹھا کر لے گئی ہے اب کیا کرے ہاں بھائی شامو تم صحیح کہہ رہے تھے مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ چوریل سچ میں سونو کو اٹھا کر لے گئی راجو تم ایسا کرو تم گھر چلے جاؤ چوریل کا کوئی پتہ نہیں وہ دوبارہ آ جائے ہم صبح گاو کے مکھیا کے پاس جائیں گے اور پھر صبح ہونے پر شامو اور راجو دونوں گاؤں کے مکھیا جی کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو ساری بات بتا سکے اور پھر راجو مکھیا جی کو ساری بات بتا دیتا ہے جو کل رات کو ہوا ہوتا ہے جسے سن کر مکھیا جی کہتے ہیں ارے بیٹا تمہیں گاؤں کی پرانی گفا کا تو پتہ ہی ہوگا اس گفا کے اندر ایک تانتریک رہتا ہے تم اس کے پاس جاؤ وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا مکھیا جی کی بات سن کر وہ سیدھا گفا کے اور نکر پڑتے ہیں اور کچھ دیر چلنے پر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور گفا کے اندر چلے جاتے ہیں اور گفا کے اندر جانے پر وہ تانتریک انہیں مل جاتے ہیں اور وہ تانتریک کو ساری بات بتا دیتے ہیں جس پر وہ تانتریک ان سے کہتے ہیں ارے وہ چڑیل بہت زیادہ جادوی اور طاقتور ہے اسے ہرانا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا تم سوچ رہے ہو تو پھر ہم اسے کیسے ہرا سکتے ہیں اس کا ہمیں کوئی اپائے بتا سکتے ہیں آپ ہاں اس کو ہرانے کا ایک طریقہ ہے اگر تم میں سے کوئی اس چڑیل کو جنگل میں لے آئے کسی طرح تو پھر میں کچھ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو کسی طرح جنگل میں لے آؤں گا اتنا کہنے کے بعد وہ تینوں جنگل کی اور نکل پڑتے ہیں پر شامو گاؤں جاتا ہے تاکہ وہ چڑیل کو کسی طرح جنگل میں لے سکے ارے ببرے یا تو آج وہ چڑیل رہے گی یا میں ہم دونوں میں سے اب کوئی ایک ہی بچے گا اور رات ہونے پر وہ چڑیل وہاں پر آ جاتی ہے ارے نہیں یہ تو وہی چڑیل ہے جو سونو کو اٹھا کر لے گئی تھی ہائے اوپر والے میری رکشہ کرنا ارے بھاگو رے اپنی جان بچا کے شامو کو بھاگتا دیکھ کر وہ چڑیل بھی اس کے پیچھے جاتی ہے لیکن چڑیل کو نہیں پتا ہوتا کہ شامو اسے جنگل کیوں لے کے جا رہا ہے اور جنگل پہنچنے پر وہ تانتریک سے کہتا ہے میں نے آپ کا کام کر دیا ہے اب آگے جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے دھیان سے وہ چڑیل آتی ہی ہوگی تم فکر مت کرو میں سب سمال لوں گا تم بس میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر وہ چڑیل آ جاتی ہے ارے واہ ایک تیر سے تین شکار آج تو میں تینوں کو ہی کھا جاؤں گی آج تو میں پیٹ بھر بھوجن کروں گی اے چڑیل چپ چاپ اس کاؤں سے چلی جا ورنہ تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا یہ تانتری تو پاگل ہو گیا ہے تجھے میری شکتیوں کا اندازہ نہیں ہے تو مرے گا تو مرے گا میرے ہاتھوں پھر وہ تانتری آنکھیں بند کر کے کچھ پڑنا شروع کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر کالا دھوان نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس سے چڑیل کو بہت زیادہ نین آنے لگتی ہے یہ مجھے کیا ہو رہا ہے یہ مجھے کیا ہو رہا ہے مجھے اتنی نین کیوں آ رہی ہے یہ کیا کر دیا تانتری پھر وہ چڑیل یہ کہتی ہوئی وہیں پر گر جاتی ہے دیکھو میں اس کو زیادہ دیرتیگر اس طرح سے نہیں رکھ سکتا تم اس کا سر کاٹ کر ادھر دفن کر دو اور اس کا دھڑ کئی اور لی جا کر دفن کر دو کیونکہ اگر تم نے اس کا سر اور اس کا دھڑ ادھر ہی دفن کر دیا اور کسی نے یہ زمین کو کھودا تو چڑیل دوبارہ سے زندہ ہو سکتی ہے تانتری کے کہنے پر وہ چڑیل کا سر کاٹ دیتا ہے سر کاٹنے کے بعد وہ وہاں پر کھدائی شروع کر دیتا ہے اور تھوڑا کھودنے پر وہ اس کا سر ادھر دفن کر دیتا ہے اور اس کا دھڑ کہیں اور جا کر دفن کر دیتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ چڑیل پوری طرح ختم ہو گئی یا پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا دوسرا پارٹ بنائیں تو نیچے کمنٹ کریں